اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے خورمی شداد آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اپنی ورڈپیس کی ویب سائٹ کو ایک ہوسٹنگ سے دوسری ہوسٹنگ پر موف کر سکتے ہیں وہ بھی بینہ ڈیٹا ڈانلوڈ کی اور اپلوڈ کی ہے پہلے میں آپ کو ایک میتھڈ بتا چکا ہوں جس کے ترہو آپ اپنی ویب سائٹ کو ٹرانسفر کریں گے لیکن اس میں آپ کو ڈیٹا ڈانلوڈ کرنا پڑتا تھا پھر فائلز کو اپلوڈ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ڈیٹا بیس کنیکشن بناتے ہیں تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا جس آپ نے نئی ویب سائٹ کے اوپر بھی ورڈپریس انسٹال کرنا ہے اور پرانی ویب سائٹ پہ تو اوریڈی ورڈپریس انسٹال ہے جس اپنا ایمیل انٹر کریں گے اور اس کے بعد نیکس پروسیجر آپ کو میں ویڈیو میں گائیڈ کرتا ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ورڈپریس کا ایڈمن لاغن کریں اس کے بعد پلگین میں آجائیں ایڈ نیو پلگین یہاں پہ ہم سرچ کریں گے مائیگریٹ گروپ اور جو فرس پلگین ہے آپ اس کو انسٹال کر لیں انسٹال کرنے کے بعد ایکٹیو کر لیں اپنا ایمیل ایڈریس انٹر کرنے کے بعد ایگری پہ چیک لگانا اب یہاں پر وہ آپ سے پوچھ رہا ہے آپ نے کس کنٹرول پینل پہ ٹرانسفر کرنا ہے تو میں یہاں سے سی پینل سیلیکٹ کروں گا نئی جو ڈومین جس کے اوپر آپ اپنی ویب سائٹ کو ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کو اپنے سی پینل کے آئی پی کا نہیں پتا تو آپ اپنا سی پینل اکاؤنٹ لاغن کریں رائٹ سائیڈ میں جنرل انفرمیشن میں یہ آپ کا آئی پی آرہ ہے اس آئی پی کو کاپی کر لیں آئی پی لکھیں یہاں پہ سی پینل کا یوزر نیم اور پاسورڈ لکھنا ہے آپ نے ساری انفرمیشن فل اپ کرنے کے بعد آپ نے مائگریٹ پہ کلک کرنا ہے لیکن میک شور آپ نے پہلے جس جگہ پہ اپنی ویب سائٹ کو موو کرنا ہے وہاں پہ ورڈ پریس انسٹال ہونا چاہیے اگر وہاں پہ ورڈ پریس انسٹال نہیں ہوگا تو یہ سائٹ موو نہیں ہوگی مائگریٹ پہ کلک کرتے ہیں مائگریٹ سٹارٹ ہو چکی ہے یہ اس کا پراغرس یہاں پہ دکھا رہا ہے جیسے کمپلیٹ ہوگی تو یہاں پہ پیچ چینج ہو جائے گا اس کے کمپلیٹ ہونے تک ہم ویٹ کرتے ہیں مائگریٹ سکسیسفولی کمپلیٹ ہو چکی ہے اگر آپ کو مائگریٹ کے دوران کسی بھی قسم کے ایرر کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس کا سکرین شوٹ لیں اس کو کسی بھی فری ویب سائٹ کی اوپر اپلوڈ کریں اور اس سکرین شوٹ کا لنک کومنٹس کے اندر پیسٹ کریں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے اس ایشیو کو سالٹ کریں آج کے لیے اتنے ہی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ